اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو ناظرین آج پھر آپ کے لیے ایک زبردست لیکچر اور ویڈیو لے کر آ رہا ہوں تو آپ سے التماس ہے کہ اسے آپ غور سے سنیں اور اس نسخے کو آزمائیں خاص کر وہ افراد جن کو مردانہ کمزوری ہو گئی ہے جن کے مردانہ ٹائمنگ بہت کم ہو چکی ہے اور وہ مایوس ہو چکے ہیں اور جب بہت جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک مالش بتانے جا رہا ہوں نفس کی مالش تو ناظرین یہ ایک بہت ہی قدیم سے استعمال ہونے والا نسخہ ہے تو یہ سونے کستوری کے نسخوں پر بھاری نسخہ ہے تو یہ اس کو نفس کی کمزوری کا یہ شرط یا علاج ہے مردانہ طاقت ایسے بڑھتی ہے کہ برداشت سے بھی باہر ہو جائے تو ناظرین آج آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس میں کیا کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں وہ بتاؤں گا اور آپ اس کو ایک بار ضرور استعمال کریں اور ہمیشہ کے لیے مردانہ کمزوری سے نجات پائیں اور جو آپ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ کی ٹائمنگ بھی تقریباً آدھا گھنٹہ سے ایک گھنٹہ ضرور بن جائے گی تو ناظرین اس کے لیے آپ کو وقت ہے کہ بغیر اپنے لیکچر کی طرف لاتا ہوں تو اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوں گی تو نسخہ ام الشفاء اس کو کہا جاتا ہے تو اس میں آپ نے سب سے پہلے بیر بوٹی نمبر دو پر خراتین نمبر تین پر اسگند ناغوری نمبر چار پر جائفل نمبر پانچ پر زافران نمبر چھے پر اتر کےوڑا نمبر سات پر اتر گلاب نمبر آٹھ پر اتر ہنا اور نمبر آٹھ پر ملسری یہ تمام چیزیں یعنی ہر ایک تین گرام لیں یہ تمام چیزیں تین تین گرام لینی ہے یعنی تین گرام سے نہ بڑھیں اور شاید خالص ہو تین طولہ لے لیں یعنی باقی تمام چیزیں تین گرام ہر چیز ایک جو مثلا بیر بوٹی تین گرام خراتین تین گرام تو ہر چیز تین تین گرام لے لیں اور شاید خالص تین طولہ لے لیں یہ آپ کی وہ اشیاء جو آپ کو اس نسخہ کو بنانے کے لئے استعمال ہوں گی وہ ہیں اب ترکیب بتاتا ہوں کہ اس کو تیار کس طرح کرنا ہے ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے تمام آدھویات کو خوب باریک کر کے اتریات جو اتر بتائے ہیں شامل کر لیں اور سنبھال کر رکھیں یعنی تمام آدھویات کو خوب آپ نے پہلے بری کر لینا اور پھر بعد میں جتنے بھی میں نے اتر آپ کو بتائیں وہ ان میں شامل کر لیں اور ان کو سنبھال کر رکھ لیں یہ آپ کا اب ایک عظیم تلہ تیار ہو چکا ہے جو کہ نفس کی مالش کا عظیم تلہ ہے وہ اب تیار ہو چکا ہے تو اب اس کو ترکیب کیا ہے استعمال کرنے کی اس کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے کہ نفس کی کیپ اور نچلا عصہ چھوڑ کر اچھی طرح تین چار کتروں سے مالش کریں پانچ سنگھنٹے کے بعد نیم گرم پانی سے دھولیں تو اب اس کا فیدہ کیا ہوگا تمام یہ تمام نسخوں کا سر تاج ہے نفس کے لیے بہت مفید تلہ ہے بہت لطف پیدا کرتا ہے نیز آپ کی ہوشیاری کو دگنا کر دیتا ہے اور آپ کی ٹائمنگ کو تقریباً ایک گھنٹہ تک لے جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے مردانہ کمزوری کو ختم کر دیتا ہے تو ناظرین یہ تھا آپ کے لیے ایک آج کا مفید لیکچر امید کرتا ہوں آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا ایک بار ضرور ازمائے میں نے اپنے مریضوں پر بہت زیادہ ازمائے بہت اچھا ریزائلٹ ملا تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کہا و السلام